اسلام علیکم اور اللہ کا ذکر سر کی جانب کھڑا ہو جاتا ہے اور جماعت کی نماز کے لیے جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسائب پر جو گناہوں سے صبر وہ قبر کی ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن اگر دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں مشکت اٹھاتا رہا ابھی ذرا یہ سکون سے سویا ہے پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اس کو اسی طرح سے ہٹا دیتا ہے پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں غرض یہی کہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا اس لیے کہ اللہ کے ولی نے عبادتوں کو ہر جانب سے گھیر رکھا ہے وہ عذاب آجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کمزوری سے کوئی خوف ہو تو میں اس طرف مزاہ مت کروں لیکن الحمدللہ تم سب نے مل کر اس کو دفع کر دیا اب میں عمال تلنے کے وقت ترازو میں اس کے کام آؤں گا اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی گرج کی طرح زوردار ہوتی ہے ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں ان کے موں سے سانس کے ساتھ آگ کی طرح لپٹے نکلتی ہیں بال اتنے بڑھے ہوئے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ان کے ایک کندے سے دوسرے کندے کے درمیان فاصلہ اتنا کہ کئی دن میں چل کر پورا ہو مہربانی اور نرمی تو گویا ان کے پاس سے ہی نہیں گزری البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے لیکن حییت ہی کیا کم ہے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے ان کے ایک ایک ہاتھ میں اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اسے مل کر اٹھانا چاہیں تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور اس کا کفن نیچے سرین تک آ جاتا ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا مذہب کیا ہے تیرے نبی کا کیا نام ہے مردہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو واحدہ لا شریک ہے وہ تنے تنہا مالک ہے کوئی اس کا شریک نہیں میرا دین اسلام ہے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے وہ دونوں کہتے ہیں کہ تُو نے صحیح کہا ہے اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو ہر طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس کے بعد وہ اوپر سے چاروں جانب دائیں بائیں اوپر نیچے سرہانے اور پاؤں کی طرف سے بہت زیادہ وسیح ہو جاتی ہے مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تُو نے اللہ جللہ شانو ہوں کی اطاعت کی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس وقت اس کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی نہ لوٹے گی اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی تُو نے اس دروازے سے نجات پالی اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی اس کے بعد ستر دروازے اس قبر میں جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے وہاں کی تھنڈی ہوائیں اور خوشبویں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک یہی منظر رہے گا اور دوستو جب اللہ کے گناہگار اور نافرمان بندے کا انتقال ہوتا ہے جب اس کی روح بدن سے رخصت ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے کہ حق تعالی شان ہو تجھے برا بدلہ دے تو مجھے اللہ کی نافرمانی میں جلدی سے لے جاتا تھا اور اس کی اطاعت میں سستی کرتا تھا تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا اور یہی بدن روح سے کہتا ہے اور زمین کے وہ حصے جہاں پر وہ گناہ کیا کرتا تھا اس پر لانت کرتے ہیں اور شیطان کے لشکر دوڑتے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جاتے ہیں اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں پھر اس پر کالے سامپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ دونوں جانب سے درمیان میں آ کر سامپ مل جاتے ہیں پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے وہ ہر سوال کے جواب میں لاعلمی ظاہر کرتا ہے اور وہ اس کے اس جواب پر جہنم سے لائے ہوئے ڈنڈے سے اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس ڈنڈے سے چنگاریاں اس قبر میں پھیل جاتی ہیں اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ وہ اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے اس کی باغ و بہار وہاں سے نظر آتی ہے وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کے بعد ستر جہنم کے دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھوہ وغیرہ آتا رہتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ گناہگاروں کے لیے اہل قبول سے ہلاکت ہے ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں ایک پاؤں کی جانب سے دوسرا سر کی جانب سے اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں درمیان میں آ کر مل جاتے ہیں یہی برزخ کا عذاب ہے دوستو یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کا ذکر فرماتے اتنا روتے کے داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کسرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے تاکہ لوگ کسرت سے اس کی دعا مانگے ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو معصوم ہیں اور اسی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے دوستو اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے صرف کھانے کمانے اور سونے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے دوستو اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے اور جن باتوں سے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے روک جانا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین